بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ کی تعریف اور اس کی پہچان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بچوں یاد رکھیں یہ دونوں تعریفیں بورٹ کے پیپرز کے حوالے سے بہت ہی عام اس لیے اگر آپ نے ایٹھ کلاس میں ان دونوں تعریفوں کو سمجھ لیا تو پھر بورٹ کی کلاسز میں آپ کو اس حوالے سے کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کی تعریفیں بھی آتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایم سی کیوز کے اندر بھی اس کے سوالات آتے ہیں اس لیے اس کو آپ نے بہت اہمیت دینی ہے اس پر بڑا غور کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے تو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو جملہ اسمی اور جملہ فیلیا کے بارے میں سمجھاتا ہوں بچوں جملہ اسمیہ جس جملے میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور فیلے ناکس آئے اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ کے فائل کو مبتدہ اور سفت کو خبر کہا جاتا ہے یہ دیکھیں خبر کہا جاتا ہے تو تعریف کیا ہوئی میں رپیٹ کر رہا ہوں جس جملے میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور فیلے ناکس آئے اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ کے فائل کو مبتدہ اور سفت کو تعریف آئر کوئی کی گئی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو خبر کہا جاتا ہے اس کو خبر کہا جاتا ہے مثلا اس کی مثالیں دیکھتے ہیں کیا ہے ہرہ ذہین ہے قول نیک ہے موسم خوشگوار ہے بچوں ان مثالوں میں ہرہ قول موسم مبتدہ ہیں مسند علیہ یا مبتدہ ہیں جبکہ ذہین نیک خوشگوار خبر ہیں اور ہے فیلے ناکس ہے اچھا اب اس کو اس کے جو معنی ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں ان تعریفوں کے اندر جو مشکل معنی ہیں یہ سمجھ میں آ جائیں تو پھر یہ تعریف سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا بچوں مسند کے معنی ہوتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خبر مسند عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خبر جبکہ مسند علیہ مسند علیہ یہ لکھا ہوا مسند علیہ جس اسم کی وجہ سے خبر بنے اس کو کہتے ہیں مسند علیہ اچھا پھر یہ مبتدہ کیا ہے جملہ اسمیہ کا جو مسند علیہ ہوتا ہے جو بھی اسم ہوتا ہے جو بھی فائل ہوتا ہے عمل کرنے والا ہوتا ہے جو بھی سبجکت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبتدہ مبتدہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز جملہ اسمیہ کا پہلا جز پہلا پارٹ پہلا لفظ پہلا اسم جس کی وجہ سے خبر بنے اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مبتدہ اچھا مبتدہ کے معنی کیا ہیں مبتدہ کے معنی ہیں آغاز شروع اول ابتدہ مبتدہ ہے نا تو مبتدہ کے معنی ہوئے ابتدہ یعنی جس اسم سے ابتدہ ہو اس کو کہتے ہیں مبتدہ یا کیا کہتے ہیں مصند علیہ اور مصند علیہ کے مبتدہ کو کیا کہتے ہیں جب انڈا اسمیہ میں مصند علیہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مبتدہ یعنی ابتدہ کرنے والا اسم اور پھر جو خبر ہوتی ہے یعنی اس فائل کے حوالے سے اس مسند علیہ کے حوالے سے اس مبتدہ کے حوالے سے جو بھی خبر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسند مسند جس کے معنی ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خبر اور آخر میں آتا ہے فعل ناکس وہ فعل جو ناکس ہے یعنی سمجھ میں نہیں آتا مثال کے طور پر اگر میں لکھتا ہوں ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں آئی نا تو اس لیے فعل ناکس ہے ہیں تھا تھی تو جملہ اسمیہ کے آخر میں جب یہ ہیں تھا تھی بغیرہ آ جائے تو اس کو ہم فعل ناکس کہتے ہیں بچوں سمجھ جارہی ہوگی امید ہے آپ لوگوں کو اب آجائیے جملہ فعلیہ کی طرف جملہ فعلیہ جو ہے اس کی تعریف پہلے سمجھتے ہیں اور پھر آپ کم اس کا فرق بھی سمجھاتا ہوں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا فرق کیا ہے بچوں جملہ فعلیہ جس جملے میں مسند علیہ اسم ہو مگر مسند کی جگہ کوئی فعل موجود ہو یعنی خبر کی جگہ مسند علیہ تو موجود ہو یعنی اکرم اسلم موسم کوئی بھی پہلا سبجک جو ہے وہ موجود ہو لیکن مسند کی جگہ خبر کی جگہ کوئی فعل موجود ہو تو ایسے جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں مثلاً نومان ہسا شیریار اٹھا اسلم دوڑا ان جملوں میں نومان شیریار اسلم کیا ہیں فائل ہیں اور ہسا اٹھا دوڑا آفال ہیں فائل کسے کہتے ہیں بچوں فائل کہتے ہیں عمل کرنے والا اور فیل کسے کہتے ہیں وہ عمل جو کیا جائے یاد رکھے ہر بچہ کہ جملے کے دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں مسند علیہ یعنی مقتدہ اور مسند اچھا اور اسنات کسے کہتے ہیں اسنات کہتے ہیں مسند علیہ اور مسند کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو اسنات کہا جاتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ جملہ فائلیہ کی طرف آتے ہیں اور فرق سمجھتے ہیں کہ جملہ اسمی اور جملہ فائلیہ میں فرق کیا ہے آپ کو تھوڑا بہت تو سمجھ آئی گیا ہوگا لیکن اس کو ہم درہ مزید اس کی تفصیل میں جاتے ہیں دیکھیں بچے جملہ اسمیہ کے اندر دو بڑے پارٹس ہیں ایک ہے مسند علیہ اور دوسرا ہے مسند جملہ جس جملہ میں مسند علیہ ہے اور مسند دونوں اسم ہوں اور آخر میں فعل اناکس آئے اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے اور جملہ اسمیہ کے فائل کو کیا کہتے ہیں مقتدع کہتے ہیں اس کو مقتدع کہتے ہیں اور صفت کو خبر کہا جاتا ہے فرق کیا ہے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کے اندر جملہ اسمیہ کے اندر مسند علیہ موجود ہے جملہ فعلیہ کے اندر بھی مسند علیہ موجود ہے لیکن فرق یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر مسند ہے جبکہ جملہ فعلیہ کے اندر مسند کی جگہ فعل کا ذکر کیا گیا ہے اسی لئے وہ فعلیہ ہو گیا ہے فیل کا ذکر آیا وہ فیلیا ہو گیا ٹیک ہو گیا جملے فیلیا ہو گیا اچھا اب یہ ایم سی کیوز بڑے امپورٹنٹ ہیں اس کو درہ دھیان دیجئے کہ جملے کے دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں یہ ایم سی کیوز بار بار بورڈ میں آ چکا ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جملے ہر جملے کے دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مصندلے اور دوسرا ہوتا ہے مصند ٹیک ہے یہ آتے ہیں بورڈ میں یہ جملے کے کتنے بڑے اجزاء ہیں کتنے اجزاء ہیں تو دو بڑے اجزاء ہیں اس کو ہمیشہ عادر کیے کون کون سے ہیں مصندلے اور مصند اس کے بعد اگلا سوال عمومن آتا ہے اسنات کسے کہتے ہیں تو مصندلے اور مصند کے درمیان جو تعلق ہے اس کو اسنات کہتے ہیں اس کو اس طرح سمجھتے ہیں ہرا زہین ہے ہرا کون ہے مصندلے ہے زہین کیا ہے مصند ہے تو ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اسنات قول کیا ہے مصند علیہ نیک کیا ہے مصند ہے ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اسنات موسم کیا ہے مصند علیہ خوشگوار کیا ہے مصند ہے دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اسنات ٹیک ہے بچوں امید ہے آپ کو جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ کی پہچان اور سمجھ آ گئی ہوگی اس کے علاوہ آج ہم پڑھیں گے الطاف حسین حالی کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھنا ہی ہم لوگوں نے جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس بچا کوشش کریں گے اس کو کور کرنے کی تو اس کا تھوڑا سا خلاص آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں الطاف حسین حالی جو تھے وہ پانی پت میں بیدا ہوئے بچوں یاد رکھیں الطاف حسین حالی جو تھے وہ سرسید احمد خان کے سکول آف تھارڈ سے تعلق رکھتے تھے یعنی وہ چاہتے یہ سرسید احمد خان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی بربادی کو دیکھ کر تکلیف میں تھے پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی حالت بہتر ہو جائے اسی طرح الطاف حسین حالی کی بھی یہ خواہش تھی کہ اپنی نظموں کے ذریعے اپنی نصر کے ذریعے مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنایا جائے اسی لیے انہوں نے سرسید احمد خان کی خواہش پر اپنی مشہور نظم مدو جدر اسلام بھی لکھی تھی یعنی اسلام کا عروج و زوال جو کس انداز میں لکھی گئی تھی نظم کے مسدس کے انداز میں مسدس کا مطلب ہوتا ہے نظم وہ نظم جس کے ہر بند میں چھے مصرے ہوتے ہیں سید نے ایک خواہش اس لیے کی تھی تاکہ مسلمانوں کو اندازہ ہو کیونکہ آپ وہ اشداد جو تھے وہ کتنے کتنے ایمان والے لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی طاقت سے اپنے اسے بڑے دشمن کو شکست دی تھی تو ہمیں اپنے ماضی سیکھنا چاہیے یہ جو ہم پر زوال آیا ہے ہم پر جو جزر آیا ہے ہم پر جو زوال آیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے رسول اللہ سے اور قرآن مجید سے دور ہو گئے ہیں ہم میں ایمان کی طاقت ختم ہو گئی ہے بچوں حالی کو اردو کا پہلا تنقید نگار بھی کہا جاتا ہے تنقید نگار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے یعنی الطاق حسین حالی سے پہلے جتنی بھی تنقید آیا کرتی تھی وہ اس کے کچھ اصول نہیں تھے یعنی اپنی ذاتی پسند ہوتا تھا شاعر یا لکھنے والا تو اس کی تنقید کرنے والا تعریف کر دیا کرتا تھا اگر اس کو اپنا ذاتی طور پر وہ شخص پسند نہیں ہوتا تھا وہ شاعر یا نصر نگار یا مضمون نگار تو وہ اس کے بارے میں براوالا لکھ دیا کرتا تھا لیکن الطاق حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر تنقید کے اصول وضع کر دیئے بتا دیئے کہ یہ تنقید کے اصول ہیں نصر نگار ہوگا اسی لئے الطاق حسین حالی کو اردو کا پہلا تنقید نگار بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ الطاق حسین حالی کی امپورنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے یادگار غالب جیسی کتاب لکھی یادگار غالب اس لئے لکھی غالب کے بارے میں کتاب کیونکہ غالب الطاق حسین حالی کے استاد تھے شاعری میں استاد تھے یہی بڑا امپورنٹن ہے اسے کیونکہ امپورنٹ آ جاتا ہے کہ الطاق حسین حالی کے استاد کا نام کیا تھا تو ان کے استاد کا نام تھا غالب انہوں نے حیات سعی لکھی جو شیخ سعی کے بارے میں انہوں نے حیات جعوید لکھی سرسید احمد خان کی زندگی کے بارے میں انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی انہوں نے تبطات الارض یعنی زمین کے طبقے جیو کی کتاب تھی یہ طرح سے جیوگرافی کی کتاب دیوان حالی اپنی شاعری کی کتاب لکھی یہ ایسی یادگار تصانیف ہیں جنہوں نے ان کو آج بھی شورت دی ہوئی ہے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس خلاصے سے فائدہ ہوگا گرامر کی جو ہم نے پڑھا جملہ اسمی اور فیلیا اس سے بھی آپ کو آپ کو سمجھ آگا یہ ہوگی ان تعریفوں کی اور الطاق حسین حالی کا جو مختصر خلاص آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس سے بھی آپ کو ضرور فائدہ پہنچا ہوگا شکریہ شکریہ